جیپر میڈیکل کالیج کے ڈین کی موت کے بعد جبلپر آئیم اے ادھیکش سدھیر تیواری بھی ڈرے ہوئے ہیں کانگریس نیتہ دگویجے سنگھ سے سدھیر تیواری کے حوالے سے خلاصہ کیا تھا کہ ڈاکٹر ارنگ شرمہ نے دو دن پہلے ویپم سے جلے دو سو دستویز اسٹی ایف کو سانپے تھے اور اب سدھیر تیواری نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے صبح سے آئی جی سے ملنے کا وقت مانگ رہا ہوں مجھے وقت نہیں ملا سدھیر تیواری بھی اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے اب اپنی سرکشہ کی بان کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ویپم میں ایک کے بعد ایک ڈاکٹرز کی موت ہو رہی ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں انہیں سرکشہ چاہیے ارنگ شرمہ جو کی دلی میں تھے دلی کے ایک ہوتیل میں ان کا شب صبح برامد ہوا ہے اور آئیم اے ادھیکش نے اب اپنی جان کا خطرہ صدیر تیواری نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے سرکشہ دی جائے کیا کچھ کہا سنیں امیت کبار ہماری سب وعدہ تابہ بھپال سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیت آئیم اے ادھیکش اس طرح کی مانگ اپنی سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام ڈاکٹرز جو اس کہیں نہ کہیں جانچ میں جڑے ہوئے ہیں ان کو خطرہ ہے یہ جو سرکشہ کی مانگ کی گئی ہے اس کو کتنی گمبیرتہ سے پرشاہ سن لے رہا ہے دیکھیں سب سوڑی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے آئیم اے کے جو ادھیکش ہیں انہوں نے مانگ کی ہے انہوں نے بھی کچھ زائز ہے کیونکہ ان کا یہ صاف کہنا ہے کہ ایک سال پہلے ٹھیک ایک سال پہلے چار جولائی کو ڈاکٹرز ساکرلے کی آدمیتہ کا معاملہ آیا تھا جبکہ اس میں جانچ ابھی جہمنتی نے بھی جانچ کے بات کہی تھی کہ اس معاملے پوری جانچ ہوگی اور ٹھیک ایک سال بعد جسے آرون شرما کی ایک ہوتل میں موت ہوتی ہے دلی میں اور اس کو لے کر بڑا ایک جو ڈاکٹرز میں یہ کہا جائے کہ بھائے ہیں خاص طور سے وہ ڈاکٹرز جو اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں جیسے جو صدیت زیواری کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ وہ بھی بیاپم جیسے معاملے کو کئی بار انہوں نے اٹھا رہے ہیں اور اس کو لے کر بہت زیادہ اس درے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کی سرکشن ملنی تھی ہے اور پرشاشن آج جب وہ پولس و پرشاشن سے ملنے ہی کوشش کرتے لگاتار وہ آئی جی دفتر ہو یا پرشاشن کے پاس جانے ہی جی جی ہمیں لیکن ان کو آبیدن کسی نے لیا نہیں ہے بہت دنی بات جبلپور میڈیکل کالیج کے ڈین ڈاکٹر ارون شرما کی بھی صندق ترستی میں موت کی خبر سے ہر کم پہ ہے ارون شرما کو آج صبح میڈیکل کالیج اگر تلا کے نیرکشن کے لیے جانا تھا لیکن صبح ہی ان کی لاش سندگدہ عوستہ میں دلی کے دوارکہ کے ایک ہوتیل میں پائی گئی ڈاکٹر شرما ویپم گھوٹالی کی جانس سے جلے دوسرے دین ہیں جن کی سندگدہ موت ہوئی ہے جبلپور میں محل دمائی مکان ڈاکٹر ارون شرما کا ہے اب سنسان ہو گیا ہے مکان اداسی کونے کونے تک پس رہی ہے گھر میں اپنوں کی آنکھ ہیں آنسووں میں ڈوبی ہے کیونکہ سیکڑوں میں دور دلی سے گھر والوں کو رہیوار خبر ہی کچھ ایسی میں نہیں ڈاکٹر ارون شرما جبلپور میڈیکل کالیج کے دین تھے جن کے سندگدہ حالت میں موت ہوئی ہے ڈلی کے دوارکہ علاقے میں ڈاکٹر شرما ٹھہرے ہوئے تھے جانوں نے شنیوار کو چیک ان کیا تھا رہیوار صبح ویمان سے اگر تلا جانے والے تھے لیکن صبح دروازہ دیر تک گھٹ گھٹانے کے باوجود وہ نہیں جا گئے تو ہٹل پرشاسن نے پولیس کو خبر کر دی پولیس کی موجودگی میں ڈوبیلکٹ چابی سے دروازہ کھولا گیا تو ڈاکٹر شرما کی لاش کمرے میں پائی گئی کمرے میں شراب کی خالی بوتل ملی جس سے اندازہ لگائے گیا ہے کہ انہوں نے رات میں کافی ٹرنگ کیا تھا کمرے میں اُلٹی کے بھی نشان پائے گئے ڈاکٹر شرما جوالپور میڈیکل کالیج کے دوسرے ڈین ہے جن کی موت سندگ دھالت میں ہوئی ہے اس کے پہلے پورو ڈین ڈاکٹر سکالے کی بھی موت سندگ دھالت میں ہوئی تھی اس بیچ کانگریس مہا سچیف دیگویجے سنگھ نے ٹویچ کر کہا ہے آئی ایم اے ادھیکش ڈاکٹر سودھیر تیواری کے انصار آرون شرما نے بیابام گھوٹالے سے جڑا دو سو پیج کا دستاویز ایس ٹی ایف کو دیا تھا ابھی تو اس کا دس پرسنٹی انویسٹیگیشن نہیں ہوا ہے کیول شکشک ورک دو اور تین کا اور اسسسٹنٹ گریڈ ورک تین کا ہی جانچ ہو رہی ہے ٹرانسپورٹ کانسٹیبلز کا تو مجھے معلوم پڑا ہے کہ جس میں کی بہت بڑا گھپلا ہوا ہے اس کا ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ جل گیا اور کچھ نہیں جلا کوئی فرنیچر نہیں جلا لیکن ریکارڈ جل گیا یہ سب کیا انگیت کرتا ہے ظاہر طور پر عرون شرما کی ستندگت موت پر ویعپم گھوٹالا سیدھے طور پر جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے فلال پولیس کو انتظار ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا جس کے بعد تیہ ہوگا کہ آخر ڈاکٹر عرون شرما کی موت کی اصل وجہ کیا تھی ادھر ڈاکٹر شرما کے پریجنوں کا رو لو کر برا حال ہے گھر میں سوچنا ملتے ہی پتنی پر بےہوش ہی آگئی گھر پر دکھ جتانے لوگوں کا بھی تاتہ لگا ہے اور ہر ذہن میں سوال یہی ہے کیا اکھر ویعپم سے جوڑنے والے ہر شخص کی موت لگتار کیوں ہو رہی ہے اکھر موت کی وجہ کیا ہے دھیرہ شاہ جبل پول آج تک